اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ایک نیوز آئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ داتا دربار میں مند مانگنے گئی تھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور پھر اس نے کیا کچھ وہاں پر کھایا اس کے ساتھ کیا ہوا تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ درباروں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر جا کر آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ آپ گھر میں بھی بیٹھ کر مانگ سکتے ہیں اللہ سے ہی مانگنا ہوتا ہے تو وہ تو انسان گھر میں بھی بیٹھ کر مانگ سکتا ہے اور ساری نمازیں پڑھیں فجر کے ٹائم تحجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہر دعا قبول ہوتی ہے عورتوں کا تو درباروں میں جانا بنتا ہی نہیں ہے تو اب بھی ایک یہ کلپ ہے تو آپ اسے دیکھئے گا جو سب کچھ ہوا ہے تو اس عورت نے سب کچھ بتایا ہے اور پولیس وغیرہ کبھی حق ہے کہ جس طرح کے گینگز یہاں پہ بھی موجود ہیں داتا صاحب نہیں لاہور کا وہاں پہ میں آئی تھی اپنے حسابان کے ساتھ میرے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹا نہیں دعا مانگنے آئی وہ جنس کی طرف چلا گیا میلیڈیز کی طرف چلی گئی وہاں پہ بھاجی جو لڑکیوں کو لے گاتی ہے وہ تھی کہتی ہے میں نے منت مانگی تھی مجھے اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا تو بسکیٹ آئی ہے منت کہ آپ کھا لو ایک بسکیٹ کھایا ہے ایک بوتل کا گلاس پہیا اس کے بعد کچھ نہیں بتا چلا گیا وہ پلیس پالا نے پوچھا لڑکی کو کیوں ایسے لے کے جا رہے ہو کہتی ہے اسے دورہ پڑتا ہے اسے دورہ پڑتا ہے نا مرگی کا اس لیے یہ ایسے کاری ہے تو ہم اس لیے اسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں پھر یہاں پہ لے کے بھاجی اپنے گھر میں لے کے آئی وہاں پہ آٹھ لڑکیاں موجود تھی ایک انا سپنا تھا ایک انا معاشا تھا وہ ازرا تھا کافی زیادہ مجھے نام نہیں یار لڑکیوں کے جب میں آگئی تھی تب نو لڑکیاں تھی نو کو بیچ دیا پھر دس میں میں تھی مجھے بھی پہلے وہ خود کرتے ہیں جن کے بھی ان کے گھر لڑکے نہ سب ہی نشے کے ٹھیکے لگا کے پھر کھلاتے ہیں شراب پھلاتے ہیں مجھے پھلائی تھی انہوں نے مجھے خون کی الٹیاں آگئی پھر پھر انہوں نے بوچ دیا بیچ دیا کہتے ہیں یہ نہیں بچے گی یہ مر جائے گی سے بیچ دو پھر انہوں نے آگئے بیچ دیا مجھے دوائی دلوانے لے کے جا رہے تھے میں نے بولا دوائی دلوانے لے کے گئے وہاں پہ پولیس والے بھائی کھڑے تھے میں نے شور کیا وہ مجھے لے آئے پھر یہ پولیس کیسے پہنچی یہ پولیس کسی نے کال کی تھی کسی بھائی نے جو دیکھ رہے تھے سارے سڑک کے اوپر کسی نے کال کی پھر پولیس آگئی